سلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ خریہ سوں گے ویلکم کرتے ہیں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل وار نیوز میں دوستو بہت ہی اہم خبر لے کے آتے ہیں جو بھی نئی اپڈیٹ آتی ہے یو اے ای سے مراز سے ابو دیبی سے ریسل خیمہ سے ملکوین سے شارجہ سے اور پاکستان سے دیکھیں دوبائی کی سات ریاستیں ہیں ان سات ریاستوں میں سے جو بھی نئی خبر آتی ہے خبر بڑی ہو یا چھوٹی ہو تو سب سے پہلے ہم اپنے چینل پر اپلوڈ کر دیتے ہیں تاکہ ہمارے پیارے ویور جو ہمیں دیکھتے ہیں جو ہمیں سنتے ہیں ان تک بات پہنچ جائے انہیں ہر بات کا پتہ ہونا چاہیے جو بھی نئی خبر آتی ہے جیسا کہ آپ لوگ انہیں تھامنیل میں پڑھا ہی ہوگا پاکستان انڈیا بنگلہ دیش نیپال تو دوبائی کی فلیٹس کی اپڈیٹ کا آج ہم آپ کو بتانے والے ہیں تو آج ہم اس موضوع پر بات کرنے والے ہیں تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہماری پیاری سی چھوٹی سی ریکویسٹ ہوتی ہے ہمیشہ کی طرح جو ہمارے چینل پر فرس ٹائم ہیں جو ہمیں دیکھتے ہیں جو ہمیں سنتے ہیں ہمارے چینل سسکرائب کر لیں بیل ایکن پریس کر لیں اور چینل کو لیک بھی کر لیں اس سے فیدہ یہ ہوگا میرے پیارے بھائی کے نئی ویڈیو کا جو بھی نوٹفیکیشن ہوگا وہ سب سے پہلے آپ لوگوں تک پہنچے گا یعنی کہ نئی ویڈیو جو ہم اپلوڈ کریں گے جو اس کا نوٹفیکیشن ہوگا وہ سب سے پہلے آپ لوگوں تک پہنچے گا آج کی ویڈیو بہت اہم ہونے والی ہے بہت سے لوگوں کے سوال آ رہے ہیں نیپال سے بھی بنگلدیس سے بھی اور انڈیا سے بھی تو آج ہم آپ سب کو بتانے والے ہیں تو ٹائم ویسٹ کے بغیر چلتے ہیں نیوز اپ ڈیٹ کی طرف دیکھیں سب سے پہلے ہم آپ کو بتاتے ہیں انڈیا سے جو فلیٹس کا آگاہ شروع ہونے والا ہے وہ ہے ٹوئنٹی تھری کا آگاہ ہو چکا ہے ٹوئنٹی تھری جون کا انشاءاللہ ٹوئنٹی تھری جون سے انڈیا کے لئے فلیٹس کا آگاہ شروع ہو گیا ہے ائر انڈیا وہاں سے انڈیا سے ابو دیبی اور شارجہ اور دوبائی ٹرمینل تھری سے فلیٹس کا آگاہ شروع ہو چکا ہے یعنی کہ 23 کا اعلان جو ہوا ہے وہاں سے انڈیا کے لیے جو انڈیا سے دبائی جانا چاہتے ہیں تو ان سے ہماری یہی ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ ان سے کہ آپ لوگ اپنی کنٹری سے ویکسین ضرور کروا کے ہیں ویکسین کی دو جو ڈوز ہے وہ لازمی کروا کے آپ دبائی کے لیے ٹریولنگ کر سکیں گے اور آپ کے پاس وہ کرونا کی جو ویکسین والی یعنی کہ آپ کو ایک بک وہ بنا کے دیں گے سارٹیفیکٹ وہ آپ کے ساتھ ہونی چاہیے ورنہ آپ کو ائرپورٹ کے اندر انٹر نہیں ہونے دیں گے ابھی بات کر لیتے ہیں پاکستان کی پاکستان کا جو اعلان ہوا ہے پچھلی ویڈیو میں بھی ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ 27 کا جون کا اعلان ہو چکا ہے لاہور ائرپورٹ اسلام آباد سے اگر آپ پی آئی اے کا سفر کریں گے یا آپ فلائی دبائی کے لیے ٹریولنگ کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگوں کے لیے ان دو ائر لین کا اعلان ہو چکا ہے اگر آپ اس میں جانا چاہتے ہیں ابھی بات کرتے ہیں کر لیتے ہیں نیپال کی نیپال کی جو فلائی کا اعلان ابھی تک نہیں ہوا اور بنگلہ دیش کی بات کرتے ہیں بنگلہ دیش کا جو فلائی کا اعلان ہے فسٹ جولائی کا اعلان ہو چکا ہے اگر آپ بنگلہ دیش سے دبائی کے لیے ٹریولنگ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو فسٹ جولائی سے دبائی آنے کی جانے کی اجازت ہوگی جو میل فی میل ہیں کیونکہ بنگلہ دیش کے ابھی دو دن پہلے ویزٹ بھی انہوں نے اوپن کی ہوئے تھے اور ویزٹ ویزے اور اپلائیمنٹ ویزے بھی اوپن کیے ہوئے ہیں اگر آپ کو اپلائیمنٹ اور ویزٹ ویزا لینا چاہتے ہیں بنگلہ دیش سے تو ہم آپ کو بنگلہ دیش سے ویزٹ ویزا اور اپلائیمنٹ ویزا بھی دلوا سکتے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ پاکستان سے بھی ویزٹ ویزا لینا چاہتے ہیں تو وہ بھی ہم آپ کو دلوا سکتے ہیں ہمارا نمبر ڈسکریپشن میں دیا ہوا ہے آپ ہم لوگوں سے رابطہ کر سکتے ہیں اور دوسری بات یہ بھی ہے اسی نمبر پہ ہمارا ویٹس ایپ بھی بنا ہوا ہے آپ اسی پہ کال بھی کر سکتے ہیں اور ویٹس ایپ پہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں تو آج کی ویڈیو بہت اہم تھی سوچا کہ آپ لوگوں کو بتا دیں نیپال سے بھی میسے جا رہے تھے اور بنگلہ دیس سے اور انڈیا سے اور پاکستان سے تو آپ لوگوں کو بات سمجھ آگی ہوگی کہ کب سے فلیٹس کا آغاز شروع ہو رہا ہے اور ایک آدمی کا یہ بھی سوال آئے اوہ تک سعودی عربیہ کی نیپال سے سعودی عربیہ کی کب فلیٹس اوپن ہو رہی ہے بھائی سعودی عربیہ کی نیپال سے جو فلیٹس اوپن ہوگی یعنی کہ ایدال ازہ کے بعد فلیٹس اوپن ہو جائیں گی کسی بھی کنٹری سے آپ کا تعلق ہے تو آپ سعودی عربیہ کے لئے بھی ٹریولنگ کر سکتے ہیں لیکن دبائی کیا ہم آپ کو بتا رہے ہیں دبائی کا جو نیپال کا علیان ہے وہاں سے نہ تو نیپال سے فلیٹس جا رہی ہے دبائی اور نہ دبائی سے نیپال آ رہی ہے تو کرونا کی وجہ سے فیلحال کے لئے انہوں نے کلوز کی ہوئی ہے انشاءاللہ یہ ٹمپریری طور پر انہوں نے بارہ ماہی کو چار ان کنٹریوں کی فلیٹس کلوز کی تھی کیونکہ کرونا بہت زیادہ تھا ان چار کنٹریوں میں تو اس لئے ابھی یہ کرونا پر بہت زیادہ کابو پا لیا گیا ہے اور لوگوں کو ویکسین بھی کر رہے ہیں جیسے یہ ویکسین ختم ہوتی ہے تو یہ فلیٹس بھی اوپن ہو جائیں گے آپ لوگوں کو ملوم ہے کہ دبائی میں ٹوینٹی ٹوینٹی ایکسپو شروع ہونے والا ہے تو اس لئے ابھی ٹوینٹی فائیو کنٹریوں کی انہوں نے پہلے بھی فلیٹس اوپن کی ہے ابھی جس میں یورپ کنٹریوں ہیں بہت بڑی تو ان کی فلیٹس اوپن کی ہے ابھی پاکستان کا بھی ٹوینٹی سیون کا علیان ہو چکا ہے اور انڈیا کا تو ٹوینٹی تھری کا ہے انشاءاللہ نپال کا بھی ہو جائے گا اور بنگلہ دیش کا فسٹ جولائی کا ہوا ہے اگر آپ بنگلہ دیش سے دبائی جانا چاہتے ہیں تو فسٹ جولائی سے آپ دبائی کے لئے ٹریولنگ کر سکتے ہیں اور اگر آپ سہودی عربیہ جانا چاہتے ہیں تو سہودی عربیہ کے لئے عیدل ازہ کے بعد فلیٹس کا آغاز شروع ہو جائے گا انشاءاللہ اگر آپ سہودی عربیہ جانا چاہتے ہیں تو یہ تھی آج کے ہماری چھوٹی سی ویڈیو ویڈیو آئی ہوپ کے ہماری ویڈیو آپ لوگوں کو بہت اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگتی ہے تو چینل کو ضرور ساسکرائب کیا کریں آپ لوگوں کی وجہ سے ہمارا چینل آگے جائے گا اگر آپ لوگ ہمارا چینل ساسکرائب کریں گے لائک بھی کریں گے اور دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں گے تو پھر آپ آپ لوگوں کی محبہ سے ہم آگے جا پائیں گے ورنہ ہم کبھی بھی آگے نہیں جا پائیں گے تو یہ تھی آج کے ہماری چھوٹی سی ویڈیو آئی ہوپ کے ہماری ویڈیو آپ لوگوں کو بہت اچھی لگی ہوگی چینل کو ضرور ساسکرائب کیا کریں بیل آئیکن کو ضرور پرس کیا کریں اور دعاوں میں بھی یاد کیا کریں ملیں گے نیکس ویڈیو میں اپنا خیال رکھنا اوکے اللہ حافظ